اس کا اورینجل کپڑا ہوتا ہے گولہمت والوں کا اگر اس کی بیٹ شیٹ تیار کرو گنا تو وہ قریباً چودہ سو پندرہ سو پہ بک رہی ہوتی ہے لیکن ہم لوگ یہاں پر یارہ سو بارہ سو پہ بیٹھے پانچ ہزار چار ہزار کے سوٹ کے ساتھ جو دوپٹے ہوتے یہ وہ دوپٹے شفون کے دوپٹے اور دیگر اور کون کون تھے کسیم کے اچھا یہ سارے شفون کے دوپٹے دیکھ سکتے کڑائی ہوئے جو برانڈ ہوتے ان کے ریپلیکاز بھی یہاں پہ دستیاب ریپلیکہ سوٹ بھی ہوتے تو یہ نئی بھائی کہہ رہے تھے جو ریپلیکہ سوٹ ہوتے تو یقینی طور پر ان کے پاس کافی کم ہوتے ہیں لیکن یہ کبھی لوٹ کا مال کے پاس موجود ہے تو یہ بھورا کھول رہے ہیں تو اس کے نام کلوں کے حساب سے تول کے حساب سے کپڑے فروکی جاتے ہیں یہ پرینٹڈ کپڑے سیل وغیر میں جو مال بچ جاتے ہیں تو اس طرح کے مال ان مارکٹ میں مناسب ریٹ پر یہاں پہ دستیاب ہوتا ہے اس مارکٹوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں جاوت کمار اور اس وقت میں موجود ہوں ملکہ سٹائل ملکہ بیک سیٹ کے علاقہ ہے تو ابھی ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور ابھی میں اندر چلوں گے شاپ کی طرف جہاں خواتین کے اور جینٹس کی کپڑے دستیاب ہیں ہول سیل ریٹ پہ اور برینڈڈ کپڑے بھی زیادہ تر یہاں پہ ملتے ہیں یہ الکرم گلی کے مناظر سے اس وقت میں الکرم گلی کے باہر موجود ہوں اور یہ کپڑے کے حوالے سے خاصا مشہور ہو چکا ہے یہ لگا جیسے ہیدر آباد میں آپ نے نام چنوں گا ہے رشم گلی تو اس طرح کراچی کا یہ الکرم گلی کپڑے کے حوالے سے مشہور ہے تو ابھی میں اس گلی کے اندر چلتا ہوں اور یہاں پہ جو شاپ موجود ہے وہاں پہ بھی جاؤں گا اور کپڑے کے جو پرائیٹ بغیرہ اور جو برائٹی ہیں تو دوستو اس وقت میں الکرم گلی کے مارکٹ میں موجود ہوں ابھی میں ایک شاپ پہ آیا ہوں تو اس شاپ میں میرا کیمرہ میں دیکھا سکے تو یہاں پہ خواتین کے زیادہ تر ملبوسات موجود ہیں تو ابھی میں یہاں کے جو آنر ہیں ان سے گفتگو کرتا ہوں ان سے پتہ کرتا ہوں کہ کون کون سے برانڈ کے ان کے آباس کپڑے ہیں اور کس کسیم کے کون سے میار کے کپڑے ہیں تو ابھی میں ان سے بات چیز کرتا ہوں السلام علیکم سر کیا نام ہے سر آپ کا محمد رفیق بھائی کے شاپ پہ موجود ہوں اور رفیق بھائی آپ مجھے ذرا ڈیٹیل بتائے گا کہ آپ کے پاس کس کسیم کے کپڑے موجود ہیں خواتین کے کون سے کپڑے یہاں پہ موجود ہیں اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائے گا یہ سیلی ٹیکس کی ہے اس کی جو ہے نا لیفٹ آور ابھی آزر میں ابھی ہمارے پاس ٹوک اس کا ہے یہ ہم نے اٹھایا یہ پھر اس کے علاوہ جو ہے نا یہ چکن کے ٹراؤزر ہے ہمارے پاس میں پرائز بھی پوچھوں گا کیا پرائز ہے اور ابھی کچھ اور بھی کپڑے دکھا رہے ہیں چکن کے کیا ہے سر یہ میرا کیا میں دکھا سکے تو یہ چکن کے ٹراؤزر کے ٹراؤزر ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں چکن کے ٹراؤزر تو یہ کون سے برانڈ کے ملاند سب یہ شہتوکل ہے آپ کے پاس چکن کاری کی نام سے بھی آج کل چل رہا یہ ٹراؤزر ہے شہتوکل کا ہے یہ یہ ہم دے رہے ہیں چہ سو پچاس روپے کا یہ اس میں کلر ڈیزین بہت ہیں ہمارے پاس نہیں ہے وہ بھی آتا ہے وہ پانچ سو روپے کا دے رہے ہیں فیصل آباد کا ہلکا والا ہوتا ہے وہ تقریبا پانچ سو کا ملتا ہے اور گنتے تھے اس میں بھی آدھر میں میرے پاس یہ مل جائے گا یہ مل جائے گا اور یہ مل جائے گا یہ سارے شیڈ ہیں اس کے ساتھ آٹھ شیڈ ہیں سارے لائٹ والے شیڈ ہیں اس میں چکن کے ہے نا یہ چکن کے یہ ٹراؤزر بنتا ہے شیڈ بھی بناتی ہیں عورتیں جو ہیں جیسے کسی کو مناسب لگے جو شیڈ بناتی ہیں اٹھارہ سو روپے کے یہ تریپی سوٹ اچھا یہ دیکھیں اس ٹیم لگاوا اوریجنل بن سعید نام ہے برینڈ کا اور یہ اوریجنل کپ نہیں ہے اچھا بن سعید کے یہ کلر دیکھ سکتے ہیں 20 سے 22 سوٹوں کا سیٹ ہے یہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر کے ڈیفرنڈ اور یہ ڈیجیٹر پرینڈ کے سوٹ ہے تریپی سوٹ جو میں آپ کو دیکھا دوسری مارکٹ سے لیں گے تو کیا پرائز ہوگا بتائیے گا 200 روپے تک ملے گا 200 روپے سے اوپر کا ہوگا یہ اچھا جی یہ کیا کرتی ہے یہ اچھا یہ بھی تریپیس ہے اچھا دیکھ سکتا اور یہ برینڈ کے کیا نام ہے سیلی ٹیکس میرے کامیرے میں دیکھا سکتا ہے کہ سیلی ٹیکس برینڈ ہے اور یہ پندہ سو اچھا یہ دیکھیں یہ تیار کرتی ہوتی اس طرح کی 600 روپے کی سیل وغیر ہمیں جو مال بج جاتے ہیں تو اس طرح کے مال مارکٹ میں الکرم گلی میں آجاتا ہے اور پھر یہاں پہ آپ کو مارکٹ سے مناسب ریٹ پہ یہاں پہ آپ کو دستیاب ہوتا ہے جو برینڈ ہوتے ہیں ان کے ریپلیکہ بھی یہاں پہ دستیاب ریپلیکہ سوٹ بھی ہوتے تو یہ نئی بھائی کہہ رہے تھے جو ریپلیکہ سوٹ ہوتے تو یقینی طور پر پر پیسز کافی کم ہوتے ہیں لیکن وہ ریپلیکہ کو ریپلیکہ بتا کے دیتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ اوریجنل سوٹ ہے یہ اور اوریجنل سوٹ کے جو پرائز ہوتے وہ مارکٹ سے چار سو سے پانچ سو چھ سو کے درمان اس طرح سے مارکٹ پرائز سے کم میں یہاں پہ دستیاب ہوتا ہے اور ریپلیکہ بہت مناسب ریٹ میں ملتا ہے بہت زیادہ کم پرائزیں ملتا ہے لوٹ کا مال کے پاس موجود ہے یہ بھورا کھول رہے ہیں تو اس کے اندر مختلف قسم کے پیسز یا شٹ پیسز اور ڈپٹے تو یہ ابھی نہیں بھائی بتائیے کہ کیا کیا اس کے اندر سلوٹ کے اندر ابھی جو اس میں آدھر ہیں مارے پاس یہ سیلی ٹیکس کے ڈپٹے ہیں یہ سیلی ٹیکس کے ڈپٹے ہیں شفون کے ڈپٹے ہیں یہ ہم لوگ یہ دے رہے ہیں اس طرح کہ یہ سارے جو میں کڑائی والے دپٹے ہیں یہ اور اسی میں یہ سیلی ٹیکس کی جو ہے نا یہ شلوارے ہیں یہ اب اس میں یہ جیسے یہ آیا اس میں یہ فالٹ ہے اس طرح کا یہ آیا یہ فالٹ ہے اس کی وجہ سے یہ آیا انہوں نے استعمال نہیں کیا یہ ہم لوگ اٹھا کے لے آئیں یہ جو ہے نا آگے یہ اس طرح کا اس طرح کا باقی یہ ہے کہ پوری شلوار ہے یہ ڈائی میٹر کی جو اینے شلوار ہوتی ہے رام سے جو اینے اس کا بن جاتی ہے شلوار یہ ہم ڈائی سو روپے کی سیل لگائی ہوئی ہے یہ شلوار ڈائی سو روپے کی دے رہے ہیں اور یہ دپٹے وغیرہ دپٹے یہ چار سو روپے کا دے رہے ہیں یہ جو اپنے چار ہزار پانچ ہزار تین ہزار کے سوٹوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یہ وہ والے دپٹے ہیں ان کے بچے ہیں ہیں یہ چار سو روپے کا دپٹہ دے رہے ہیں یہ کڑائی والا دپٹہ ہے شفون پہ کڑائی والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو ہے نا ویب سائٹ پہ بھی آپ کو نظر آئیں گے ان کے سوٹوں پہ لگے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ شفون پہ یہ کڑائی والا دپٹہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ پرائس کیا بتا رہے ہیں دپٹوں کے چار سو روپے کے ڈپٹے ہیں اور جو کون سے سوٹ کے ساتھ ہوتے ہیں یہ پانچ ہزار چار ہزار کے سوٹ کے ساتھ جو ڈپٹے ہوتے ہیں یہ وہ ڈپٹے ہیں شفون کے ڈپٹے اور دیگر اور کون دے کسیم کے اچھا یہ سارے شفون کو ڈپٹے دیکھ سکتے ہیں کڑائی ہوئے ہوئے اور میں یہ دیکھا رہا ہوں ڈپٹے آپ کو اچھا دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی بھرا کھولا جو فیکٹری سے بلکل مائنر سا ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو جس کے ویسے انتہائی مناسب ریٹ میں آپ لوگوں کو مل سکتا ہے یہاں سے کلو کے حساب سے تول کے حساب سے کپڑے فروغ کی جاتا ہے یہ پرینٹڈ کپڑے آٹھ سو روپی کلو سے تول کر کے تول کے حساب سے یہاں پر کپڑے فروغ کی جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ویڈ بھی آ رہا ہے آج Merk رکھ ہو گا ؟ ابداPN لا مانک 이게 ز ittائرس کے limited test اللہ کیا کپڑے مرکrok کی رکھے ہیں یہ آٹھ سو روپے کلو ہے اور فروغ کے کپڑے بھی موجود ہیں یہاں پر فروغ کے کپڑے بھی موجود ہیں جو پی$800 روپے کلو یہاں پر فروغ کی جاتا ہے گلی کے اندر موجود ہوں جہاں پہ کپڑوں کی مارکٹ ہے خواتین اور جہنڈ کے یہاں پہ کپڑے مناسب ریٹ پہ ملتے ہیں تو ابھی میں ایک شاپ کے اندر موجود ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے لیفٹ سیٹ پہ جہنڈ کے شروار قبید کے کپڑے موجود ہیں اور بیٹ شیٹ وغیرہ بھی موجود ہیں تو ابھی میں یہاں کے جو اونر ہیں ان سے بات چیز کرتا ہوں ان سے فرد ڈیٹیل لیتا ہوں کہ یہاں پہ کس کسیم کے کپڑے ملبوسات موجود ہیں السلام علیکم باجین کیا نام ہے سر آپ کا شیر جان نام میرا شیر جان بھائی آپ بتائیے گا آپ کون سے کس کسیم کے یہاں پہ کپڑے فروغ کرتے ہیں لیپٹیکاز بھی ہوتے ہیں برانڈڈ ہوتے ہیں کون کونٹ ہوتے ہیں یہ زیادہ ڈیٹیل بتائیے گا پلیز بیسک طور پر جہاں پر گولیمت کے جو ہوتے ہیں وہ کپڑے بھی موجود ہوتے ہیں گولیمت کی کافیاں بھی موجود ہوتی ہیں الکرم کا برانڈ بھی موجود ہوتا ہے اور الکرم کی کافیاں بھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ جہاں پہ بیٹ شیٹیں بھی ہوتی ہیں گولیمت کی بیٹ شیٹیں ہوتی ہیں اورینل بھی ہوتی ہیں کافیاں بھی موجود ہوتی ہیں اور اس کے بعد چائنہ کپڑا موجود ہوتا ہے جو چائنہ کپڑا ہے اور یہ دو سو بیس روپے میٹر کے حساب سے آگے سے مل رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اس سائٹ پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ہے چینے کی بنی ہوئی بیٹ شیٹیں ہوتی ہیں وہ بیٹ شیٹیں بھی موجود ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ سائیے آپ کے پاس کارٹن بھی ہوگا یہ زیادہ تر گولیمت کی یہ کاپیز ہوتی ہیں لیکن اوریجنل تو بیسک طور پر تھوڑا مینگا ہوتا ہے اگر اوریجنل لوگے تو وہ پچیس سو تین ہزار کی قریب آتا ہے یہ ساری کاپیز ہیں جو ہزار روپے ناو سو روپے کی پڑھ رہی ہوتی ہے اور سب سے سستہ یہ اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا یہ لون ہے یہ سوڈیا لون ہے پاشا لون ہے اس میں آتے ہیں یہ گولامت کا اوپر کپڑا پڑا ہوا ہے اس میں کاپیز بھی ہیں اورینل بھی ہیں اور اس کے سامنے آپ کو کیٹی نظر آئے گا کیٹی کپڑا ہے اور کیٹی جو ہے وہ چار ہزار کیٹی بھی ہے تھوڑا لوکل کیٹی بھی ہے ہلکی کے ٹی بھی ہے وہ مینگا والا بھی ہے سستہ والا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو اپر جو نظر آ رہے ہیں جے ساری کٹنگ کی ہے چار چار میٹر کی کٹنگ کے حساب سے جو آپ کے سوٹ ہیں اور ایک مند ہم لوگوں کیا ہو ہے یہ یوں ہے وہ سوٹ ہے وجہ ساڑھے پانچ سو ساڑھے چھے سو روپے کی سوٹ ہے اور سستی ترین سوٹ آپ کو جہاں پہ دستیاب ملیں گے آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کٹ پیس ملیں گے بچوں کے کٹ پیس وغیرہ بھی یہاں پہ موجود ہے بچوں کی کٹ پیس وغیرہ ہے ہم صرف پچاس پہ رکھے برشیٹوں کو نکال رہے ہوتے ہیں ڈائمن کپڑا کیلاتا ہے اس کے کلر اور بھر کی گرانٹیڈ ہوتا ہے یہ گرانٹیڈ کپڑا ہوتا ہے چینہ جو یہ کپڑا ہے یہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور یہ بھی سستہ ہے دوسری مارکٹ کے اس وقت سے دوسری مارکٹ میں دو سو پچاس کے حساب سے ملے گا جہاں دو سو پندرہ دو سو بیس کے حساب ساتھ ہیں گل احمد کے یہ دیکھو آپ اگر نیٹ سے ریسرس کریں گے تو اس کا جو ڈیزائن نمبر ہے نا جو ڈیزائن نمبر جو آپ کو ڈیزائن نمبر پہ آپ کو نیٹ پہ نظر آئے گا اس کی پوری کاؤسٹ آپ کو نظر آئے گی پوری کاؤسٹ ہے وہ آپ کو نظر آئے گی اور یہ گل احمد کی جو پارکنگ کی جگہ ہوا کرتی تھی لیکن پارکنگ کے لئے بعد میں سیڈ نے لوگوں کو دیا جہاں تھے کہ لوگ آباد ہوئے پھر جہاں پہ یہ کمپنیاں تھی کمپنیاں جہاں سے ہٹ کے لوگوں نے کپڑے کی مارکٹ اور تول کا کپڑا چلتا تھا تول بیٹ شیٹیں تول کی حساب سے چلتی تھی ابھی تول کا کپڑا ملتا ہے ابھی بہت سے لوگ یہاں پہ تول کپڑا رکھتے ہیں اور تول کے حساب سے بیٹ شیٹیں بھی بیجتے ہیں تو کی حساب سے کپڑا بھی بیجتے ہیں تول کے حساب سے کٹ پیس بھی بیجتے لیڈیز کی کٹ پیس جنٹ کی کٹ پیس وہاں گر وہاں موجود ہوتے ہیں اور آپ داؤچرنگی سے تھوڑا آ گیا ہے اور الکرم کو مین گلی الگرم کا مین گیٹ ہے مین گیٹ کے سامنے اور الکرم کپڑی کپڑا مارکٹ کے نام سے یہ مشہور ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ شیر خان بھائی بہت بہت شکریہ جزا کے اللہ